آشورے کے دن ایک فقیر ایک قاضی کے پاس پہنچا اور بولا اللہ آپ کا اقبال بلند فرمائے میں ایک فقیر اور اہل و ایال والا آدمی ہوں آج کے دن کا واسطہ دس من روٹی دس من گوشت اور دو درہم دے دیجئے تاکہ میں آج اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے گا قاضی نے زہر کا وعدہ کیا جب زہر کا وقت آیا تو فقیر پھر آ گیا اس نے اثر کا وعدہ کیا جب اثر کا وقت ہوا تو فقیر پھر حضر ہو گیا اور گھر میں اس کے بچے بھوک سے بے قرار تھے اس نے مغرب کا وعدہ کیا پھر بولا میرے پاس تجھے دینے کے لئے کچھ نہیں فقیر شکستہ دل ہو کر روتا ہوا لوٹ گیا وہ ڈر رہا تھا کہ اس کا جواب سن کر بچوں کا کیا حال ہوگا یہ روتا ہوا جا رہا تھا راستے میں ایک نصرانی اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا اس نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو بولا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو بولا مت پوچھو کہا اللہ کا واسطہ سچ سچ بتا کیا بات ہے تب اس نے قاضی کا پورا قصہ بتایا نصرانی بولا آج کا دن تم لوگوں کے نزدیک کیسا ہے اس نے بتایا یہ یومیں آشورہ ہے اور اس کے کچھ فضائل و برکات بیان کیے نصرانی کا دل اس کے لئے نرم ہو گیا اور اس نے جتنی روٹی اور گوشت بتائی تھی اس سے زیادہ روٹی اور گوشت دیا اور دو درہم کے بجائے بائیس درہم دیئے اور کہا یہ لے یہ دن جسے اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے اس کے عزاز و اکرام میں ہر مہینے تیرے بچوں کے لئے یہاں سے اتنا ہی مال ملا کرے گا فقیر وہ مال لے کر خوش و خرم اپنے بچوں کے پاس پہنچا بچے بھی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سب نے باوازے بلند دعا کی اے اللہ جس نے ہمیں خوش کیا تو اسے جلدی سے خوش کر دے جب رات ہوئی اور قاضی سویا تو اس نے سنا حاطف غیبی اس سے کہہ رہا ہے نظر اپنا سر اٹھا اس نے سر اٹھایا تو سامنے سونے اور چاندی کی ایٹوں سے بنے ہوئے دو محل نظر آئے بولا الہی یہ دونوں محل کس کے لئے ہیں آواز آئی اگر تو اس فقیر کی حاجت پوری کر دیتا تو یہ دونوں محل تیرے لئے تھے مگر تو نے اسے محروم واپس کر دیا تو اب یہ فلا نصرانی کی ہو گئے اتنا سنتے ہی قاضی لرستا ہوا اور ہائے وائے کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا صبح ہوتے ہی نصرانی کے پاس پہنچا اور بولا رات تو نے کون سی نیکی کی نصرانی بولا کیا بات ہے تم کیوں پوچھ رہے ہو تب اس نے نصرانی کو اپنا خواب بتایا اور کہا کہ فقیر کے ساتھ رات تو نے جو نیکی کی ہے وہ نیکی ایک لاکھ درہم کے بدلے میں مجھے دے دے نصرانی بولا ایک لاکھ درہم کیسے پوری زمین سے دو گناہ سونا بھی اگر تو مجھے دے گا تب بھی وہ نیکی میں تجھے نہیں دوں گا بلکہ سن اور گواہ ہو جائے میں تیرے سامنے پڑھتا ہوں تو اللہ نے اس نیکی اور کلمہ شہادت پر زیادتی و امانت پر مہر لگا دی اللہ اس کی طلبت پر رحمت کے فول برسائے اور جنت الفردوس میں آلہ مقام عطا فرمائے آمین